تو اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو امیشہ خوش شکرم رکھے ہستے رہیے مسکراتے رہیے آباد رہیے اپنوں میں خوش رہیے تو آج میں آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ اکثر اپنی لائف روٹین جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج میں جا رہا ہوں جی بال کٹنگ کروانے بال ہو چکے ہیں بڑے بڑے کافی تو ہو سکتا ہے اس کو کلرنگ بھی کروانوں کیونکہ بال جو ہے وہ نیچے سے وائٹ نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آج میں بالوں کو کٹنگ کروانگا اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ سارے کو شیئر کروں گا جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی تو اپنی لائف روٹین میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں سو امید کرتا ہوں آپ کو جو میرے ویلوگز ہے وہ پسندہ رہے ہوں گے اور مختلف میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اکثر جو فیمس اپنا پلیسز ہوتی ہے مشہور جگہ ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو ریسٹرنٹ سٹائل کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ریسپیز ہیں وہ بھی شیئر کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ پچھلے بلوگ میں میں نے چکن چلی رائک آپ کو جو دیا تھا ریسپی دی تھی اور نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ میں آپ کو چکن کیشو نٹ کی جو ہے وہ ریسپی نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چکن منچورین اور شاشلیک چکن اور اپنا چکن کیشو نٹ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان سب کی ریسپیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح گھر میں یہ چکن کیشن نٹ منچورین اور شاشلک جو ہے یہ رائس کے ساتھ سرب ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے تو یہ سب کی جو ریسپی ہے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ شیئر کروں گا جو جیسے ریسٹرین سٹائل بے بنای جاتی ہیں یہ دیکھیں جی میں جا رہا تھا تو یہ قدو توڑے جا رہے ہیں جی دھونڈے جا رہے ہیں قدو توڑے جا رہے ہیں ادھے دکھائیں قدو بھائی اور مووی کارنا ذرا تھوڑا جائے یہ دیکھیں جی قدو ڈھونڈے جا رہے ہیں دوبارہ پھر دکھانا ذرا یہ دیکھیں جی قدو قدو توڑے جا رہے ہیں جن قدووں کا سائز جو ہے وہ مناسب ہے جو بہت چھوٹے ہیں تو وہ توڑے نہیں جاتے ہیں لیکن جو قدو بڑے ہیں وہ توڑ لیے جاتے ہیں جو اب تک فریش سبزیاں گاؤں سے آتی ہیں تو وہ اب تک بھی جو آئی جاتی ہیں اندہ کھالا یہاں سے آ رہا ہے وہ میری بائک کھڑی ہے اور یہ گاؤں کا محول ہے جی آپ کے سامنے سیرتے پٹھے چک کے جا رہے دیکھیں وہ دیکھیں جانوروں کے لیے چارے شارے کٹنگ کیے جا رہے ہیں باقی یہ دیکھیں تین چار لوگ جو ہیں وہ قدووں میں مسروفہ یہ دیکھیں ان لوگوں نے بھی یہ دیکھیں قدو جو ہے وہ کٹھے کر لیے گئے ہیں یہ ایک جگہ یہ کٹھے کریں گے جی اور دوسرے بھائی جو ہے وہ ابھی بھی توڑ رہے ہیں شام کا ٹائم ہے موسم بڑا خوبصورت موسم کافی اچھا ہے جی یہ دیکھیں ہاں میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں قدو جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں اور یہ آج شام کو جو ہے وہ آپ کے لئے شہروں میں جو ہاں وہ بجوا دیے جائیں گے جی اور صبح کو آپ تک انچاللہ پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھیں سلام علیکم کیا آل چالنے جی خیر آنے فسلوی لیلی ماشاء اللہ قدو کنے کی بیجیو ہے تین کناڑا دیلی دے کنے قدو شد نکل آن دے دوسرے دن بات توڑ دے یعنی کہ جڑے قدو بڑ دے ہو توڑ لے جان دے باقی چھوٹے پھر چھاڑ دیتے جان دے اور اس طلاب چھو نا اچھا 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 یہ ہے جی دھان کی فصل بھائی دکھا رہے ہیں اور انہوں نے ماشاء اللہ زمین بھی یہ لی ہے جی ٹھیکے پہ اور وہ دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے وہ قدو کی فصل ہے جی قدو اور سوری قدو کہہ دیا قدو کی فصل یہ تھی جی اور وہ آگے شلجم ایسے ہی ہے جی شلجم اور سردیوں کے لیے ایک تو کھانے کے لیے ہو جائے گی اور دوسرا بچے بھی کھائیں گے اور بیچے گی بھی چلیں جی بہت شکریہ دیکھیں جی قدو جو ہے وہ جمع کر لیے گے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کافی بڑا دھیر لگا لیا گیا ہے قدووں کا اور یہ جو ہے اب جی بوروں مشوروں میں پیک کر کے جو ہے وہ منڈی میں لے کر جائیں جائیں گے جی وہ بھائی ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں یہ دیکھیں جی قدو یہ دیکھیں جو قدو ہیں جو بیل جو ہے وہ باہر نکلی ہوتی ہے پودوں سے وہ اندر کوئی طرف یہ دیکھیں کر لی جاتی ہے ان کی بڑی دیکھ فال کرنی پڑتی ہے ان کی کیر کرنی پڑتی ہے اس کے بعد یہ جو ہے فصلوں میں بہت زیادہ منت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ تک فصلیں جو ہیں سبزیاں جو ہے وہ وہ چاہی جاتی ہیں دیکھیں جی پند میں کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے اپنے کام شام کیے جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں مسمی آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی کھانے لائک ہیں جی کافی بڑے بڑے ہیں جی اور یہ پورا باغ ہی ہے سارا یہ والا اور یہ کافی بڑا باغ ہے یہ اس کی سڑک جو مین ہے اور یہ جو اس کا جی کھالا جی مجابی جی تنو کھالا ہی کہندے ہیں اور یہ دیکھیں باغ کافی بڑا ہے یہ والا یہ درکھ تھوڑا سا سوک چکا ہے لیکن پھل دار ہے جی یہ رکھیں گرینری شام کو دیکھنے کا بڑے مزا آتا ہے جی گاؤں میں آپ کو پتہ ہے گرینری کی تو کیا ہی کوئی مثال نہیں ملتی کہ گرینری دیکھنے لائک ہوتی ہے شہروں میں یہ محول نہیں پائے جاتا لیکن جو اس محول میں رہتے ہیں وہ اسی محول میں اڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو یہی محول جا ہے وہ خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی بچے ہیلو کیا حال جا لہاں کیسے ہوں کدروں کی مزے کر کے آ رہے ہیں وارا گردی اچھا اچھا سائی بھائی جی بائیک سے کافی کام نہیں جا رہے ہیں یہ یہ یوٹیوب تا جھکی میں نے پکچر تو ڈرنا میں نہیں شاید یہ دیکھیں جی پنجابی پاکستانی ہاتھ میں مبائل یہ دیکھیں جی یہ سائیکلسٹ بھائی جی دیکھیں کیا حال چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں جی بچوں کا بھی اپنا ہی محول ہے جی سائیکلیں لے کر مزے سے گھوم رہے ہیں اوہے اوہ کدر کی مزے کی مزے ہو رہے ہیں سیکل چلا کے دہا چل یہ دیکھیں جی پتہ نہیں اس کی بریک بھی ہے کہ نہیں لیکن یہ دیکھیں بکریوں کا جھونڈ جا رہا ہے میں آپ کو ذرا نزدی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ کہہ سکتے ہیں جی ان کا چروہا چروہا کہتے ہیں بکریوں چرانے والے کو یہ دیکھیں جی ان کا جھونڈ جا رہا ہے بکریوں کا ایک آدمی پیچھے اور ایک آدمی یہ آگے اور ایک پیچھے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے ہائے اسلام علیکم مغل بھائی کیا چاہتے ہیں بھائی کی کٹنگ کر رہے ہیں جی آج میں مغل بھائی سے کٹنگ کروانے آیا ہوں تو یہ اس کے شکلتے خاص ہیں ایسے کرو بھائی ہی ہیلو آج میں مغل بھائی سے کٹنگ کروانے آیا ہوں بھائی سے کٹنگ کروانے آیا ہوں بھائی سے کٹنگ کروانے کا موقع نہیں ملا ٹائم بہت کام تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا آج کا ویلوگ اور آج کی روٹین آپ کو مساند آئی ہوگی سو اپنے پیاروں کا بہت سار کیا رکھیے خوش رہیے آباد رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اسی کے ساتھ نیکس ویلوگ تک لیے مجھے دیجئے اجازت میرے چینل ارفان بھٹی کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے اپنے ربنے پیاروں کو بہت سار کیا رکھیے اللہ نکمان اللہ نکمان